یوکرین کے راشتبتی زیلنسکی نے ایران پر روس کو سین میں مدد پہنچانے کا بڑا دعویٰ کر دیا پسچوی میڈیا کے مطابق یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ایران نے روس کو ایک ہزار سے زیادہ ڈرون اور دوسرے گھاتک ہتھیار مہیا کر آئے جس کی پوشٹی یوکرین کے رکشہ منترالہ نے کر دی یوکرین کی سینہ کے عدھکاریوں نے دعویٰ کیا کہ یود کے دوران ان کے سینکوں نے کیو میں ایران کے چار ڈرون مار گرایا جنہیں روس کی اور سے بھیجا گیا تھا یہی نہیں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی روس نے حملوں میں کئی ایسے ہتھیاروں اور ڈرون کا استعمال کیا جو اسے ایران سے ملے تھے حالانکہ ایران نے زیلنسکی کے روس کو ہتھیار مہیا کرانے کے دعویٰ کو سرے سے خارج کر دیا اس بھیج یوکرین کی سینہ کے کمانڈر جنرل الیکزاندر سسکہی نے دعویٰ کیا کہ بخموت میں اس کے سینکوں نے کئی علاقوں سے روسی سینہ کو خدیڑ دیا ڈونسک پرانت میں موجود اس شہر پر قبضہ جمانے کے لیے روس اور یوکرین پچھلے نو مہینے سے جنگ لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا بخموت خندہر میں تبدیل ہو چکا ہے کچھ روز پہلے روس نے دعویٰ کیا تھا کہ بخموت کے اسی پرتیشت حصے پر اس کا کنٹرول ہے لیکن اب یوکرین کی سینہ کے کمانڈر جنرل الیکزاندر سسکہی کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینکوں نے کئی علاقوں سے روسی فوج کو خدیڑ دیا اور آنے والے کچھ دنوں میں بخموت کے زیادہ تر علاقوں پر یوکرین کا قبضہ ہوگا جبکہ بخموت کو جیتنے کے لیے پتن نے سینہ کے ساتھ وہاں ویگنر گروپ کے لڑاکوں کو بھی اتار رکھا ہے لیکن پسچمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ویگنر گروپ نے بخموت میں جنگ لڑنے سے منع کر دیا جس کا فائدہ اٹھا کر یوکرین نے کئی مورچوں سے روس کو پیچھے دھکیل دیا ادھر مار تھگ سکیش چندرشیکر نے جیل کے لینڈ لائن فون سسٹم میں ہی چھیڑ چھاڑ کر دی اور اسے ہفتے میں صرف تین بار اپنے پریوار والوں سے باتچیت کرنے کی اجازت ہے لیکن آروپ ہے کہ سکیش چندرشیکر نے فون کرنے کے دوران جیل کے لینڈ لائن فون کے سسٹم میں ہی چھیڑ چھاڑ کر دی جس کے بعد اس نے نیاموں کو تاک پر رکھ کر جیل سے کئی جگہ فون کیے سکیش کے اس کارنامے کا پتہ چلتے ہی جیل میں ہر کمپ مچ گیا فوراں ماملے کی جانچ شروع کی گئی ساتھی یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ سکیش نے جیل سے کن کن لوگوں کو فون کیا بولی سوطروں کے پتابک جیل کے اندر وڈا فون کمپنی کا لائنڈ لائن کنیکشن لگا ہوا ہے اس بھی جتر پردیش کے سہارن پور میں بجرنگ دل کے کچھ کارک کرتا انہیں ایک پرائیویٹ سکول میں جم کر ہنگامہ کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ سکول پرشاشن نے بچوں کو تلک لگا کر آنے سے روکنے کی کوشش کی جس کے ویروت میں بجرنگ دل نے اسکول پر حلہ بول دیا اس دوران وہاں موجود بجرنگ دل کے کئی کارک کرتا تو سیدھے سکول کے پرنسپل کے آفیس تک گز گئے بجرنگ دل کے لوگوں نے چیتاب نہیں دی کہ اگر دوبارہ ان بچوں کو تلک لگانے یا کلابہ پہننے سے روکا گیا تو انجام برا ہوگا حالانکہ ہنگامے کے بعد پہنچی پولیس نے انہیں وہاں سے الگ کر دیا ساتھی سکول پرشاسن نے بھی اپنے فیصلے کو واپس لے لیا اور اسی بات پر چاتروں کے دو گھٹ آپس میں بھڑ گئے اس گھٹنا کے بعد میڈیکل کالج کے باہر بڑی سنکھیا میں چاتر دھرنے پر بیٹھے دکھائی دیا اس دوران چاتروں نے وہاں نارے بازی بھی کی چاتروں کا آروپ ہے کہ سازش کے تحت واتس اپ گروپ میں اس فلم کا لنک ڈالا گیا یہی نہیں پرترشن کاریوں نے ان چاتروں کو برخواست کرنے کی مانگ کی جن کی وجہ سے یہ پورا بیواد کھڑا ہوا حالانکہ اس دوران کالج پرشاسن نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن چاتر ٹس سے مس نہیں ہوئے وہیں راجج کی پورو مکہ منتری محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کر ماملے کی جانچ کرانے کی مانگ کی اس بیج پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے گلگٹ پالچستان کے مکہ منتری خالد خرشید کی ڈگری کو یونیورسٹی آف لندن نے فرضی بتا دیا خالد خرشید نے اپنے چناوی علف نامے میں لندن میں پڑھائی کرنے اور ایلیل بی کی ڈگری ہونے کا دعوی کیا تھا لیکن جب ڈگری کی جانچ ہوئی تو ان کے سارے دعویوں کی ہوا نکل گئی کیونکہ ڈگری پر سوال اٹنے کے بعد یونیورسٹی آف لندن سے اس کی جانچ کرائے گئی جس میں گلگٹ پالچستان کے مکہ منتری خالد خرشید کی ڈگری فرضی پائی گئی اصل میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے نیتہ خالد خرشید پر فرضی ڈگری کے ذریعے چناو آئیوک کو غلط جانکاری دینے کا آروب لگا تھا جس کے بعد ان کی ایلیل بی کی ڈگری کی جانچ کی گئی تو فرضی پائی گئی بتایا گیا کہ اس کے بعد انہیں آیوک کے گھوشت کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ساتھی ان پر مقدمہ چلانے کی تیاری بھی پوری کر لی گئی ادھر کنگال پاکستان کے اتحاس میں پہلی بار ایک ڈالر کی قیمت تین سو پاکستانی روپے کے پار پہنچ گئی پاکستان کے پورپدھان منتری عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہوئے انسک پردرشن نے وہاں کی ارث ویبستہ کی کماری توڑ دی مطلب پاکستان کے لوگوں نے ہی اس کے تابوت پر آخری کیل اپنے ہاتھوں سے ٹھوک دی جس کا نتیجہ یہ رہا کہ پاکستان کے اتحاس میں پہلی بار ایک امریکی ڈالر کی قیمت تین سو ایک پاکستانی روپے تک پہنچ گئی جسے پاکستان میں اب ہر چیز اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی جبکہ بے قابو مہنگائی سے پاکستان میں پہلے سے ہی کورام مچا ہے وہاں آٹے دال کا بھاؤ آسمان پر پہنچ چکا ہے کنگال ہو چکے پاکستان میں لوگ روٹی دودھ اور دوسری ضروری چیزوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں ان آج کی بوری کے لیے لڑتے لوگوں کی تصویریں پوری دنیا دیکھ چکی ہے یہی نہیں کچھا مال نہیں ملنے سے کئی کارخانوں پر تالے لٹک چکے ہیں لیکن یہ حالات سدھرنے کے بجائے اور بھی زیادہ بگڑنے والے ہیں ادھر پشیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس سے اگلے ہفتے لڑاکو ویبان سکھوئی 35 کی پہلی کھیپ ایران پہنچ جائے گی یکرین یودھ میں ایران پتن کے ساتھ کھڑا ہے اس نے آتم گھاتی ڈرون شاہد 136 دے کر روس کی مدد کی تھی جس سے روس نے کیو سمیت کئی شہروں میں تباہی مچا دی تھی پشیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جنگ میں ایران کی مدد کے بدلے پتنوں سے لڑاکو ویبان سکھوئی 35 دینے جا رہے ہیں اگلے ہفتے ایران کو روس سے لڑاکو ویبانوں کی پہلی کھیپ ملے گی سکھوئی 35 فائٹر جیٹ چوتھی پیڑی کا لڑاکو ویبان ہے جو دشمن کو پلک جھپکتے ہی ڈھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے اگر پشیمی میڈیا کے دعوے میں ذرا بھی سچائی ہے تو یہ ازرائیل کے لیے بری خبر ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران پرمانوں طاقت حاصل کرے جبکہ ایران کسی بھی قیمت پر ایٹم بم بنانے پر آڑا ہے اسی وجہ سے ازرائیل ایران پر حملے کی کئی بار دھمکی بھی دے چکا ہے لیکن اس ویمان کے ملنے کے بعد ایران پر حملہ کرنا ازرائیل کے لیے آسان نہیں رہ جائے گا ادھر ایران نے پھر ایک بار ازرائیل کو چیتابنی دے ڈالی وہاں آئی آر جی سی یعنی ایران کے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ اب ازرائیل کا خاتمہ تے اور ایران اسے تباہ کر کے ہی دم لے گا ازرائیل کو اس بار یہ چیتابنی آئی آر جی سی یعنی ایران کے ریولوشنری گارڈ کے ٹاپ کمانڈر حسین سلامی نے دی اور یہ دعویٰ کیا کہ ازرائیل دنیا کے نقشے میں بس اب کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے کیونکہ ایران نے اسے گھٹنوں پر لانے کی تیاری پوری کر لی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ ازرائیل نے دوزار گیارہ میں ان کے دیش پر جو حملہ کیا وہ اس کا بدلہ ازرائیل سے جلد ہی لیں گے اور یہ بدلہ ایسا ہوگا کہ ازرائیل کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اس بیچ ایران کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس کے اپپردھان منتری الیکزاندر نواخ کچھ ہی گھنٹوں بعد ایران پہنچ جائیں گے جہاں وہ ایران کے تیل منتری سے ملاقات کر سکتے ہیں ایران کے میڈیا کے مطابق روس کے اپپردھان منتری الیکزاندر نواخ دو دن کے ایران دورے پر رہیں گے بتا گیا کہ اس دوران وہ تہران میں سترہ مئی سے شروع ہونے والی ستائیسویں انتراشتری تیل اور گیس کی پردرشنی میں بھی شامل ہوں گے اصل میں یکرین جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ نے روس اور ایران پر کڑے آرثک پرتبند لگائے ہیں آروپ ہے کہ اس جنگ میں ایران روس کو ہتھیاروں کی مدد کرتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ اسی لیے اب ایران اور روس اپنی دوستی کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں خبرے کی اسی لیے روس کے اپپیدھان منتری ایران پہنچیں گے اُدھر دعویٰ کیا گیا کہ افریقی دیش سودان میں جاری گرہی ید کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے وہاں ایسی تباہی مچی ہوئی ہے کہ لوگ بھوکوں مرنے کو مجبور ہیں کیونکہ کئی دنوں سے جاری گرہی ید کی وجہ سے وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا جس کے بعد وہاں کے لوگ بھوک اور مہنگائی سے بہال ہو گئے سودان کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے یہاں چھڑی جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مہانک ہوتی جا رہی ہے جس کی قیمت انہیں چکانی پڑ رہی ہے بتایا گیا کہ سودان کے کئی علاقوں میں تو بھکمری کی نوبت تک آ چکی ہے وہیں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی دنوں سے بجلی ٹھپ ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت درے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں ادھر ڈلی کے سوروپ نگر علاقے سے حیران کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں معمولی ویواد میں کچھ لڑکوں نے مل کر ایک دکاندار کی چاکو گود کر ہتیا کر دی بیچ بازار مرڈر کی اوارداد دو دن پہلے کی ہے جس کا CCTV ویڈیو اب سامنے آیا جس میں رات کے وقت سڑک کنارے موجود ایک دکان پر لڑکوں کا ایک گوٹ حملہ کرتا دکھا کچھ لڑکے دکاندار سے مار پیٹ کرتے نظر آئے جبکہ کچھ اس دکان پر پتھر پھینکتے دکھائی دیا اسی دوران حملہ وروں نے دکان کا سارا سامان سڑک پر پھینک دیا انہیں روکنے کے دوران بدماشوں نے دکاندار کو چاکو سے گودھ ڈالا بچانے آئے ایک آدمی کو بھی آروپیوں نے چاکو سے حملہ کر گھائل کر دیا بعد میں دکاندار کو اسپتال لے جائے گیا جہاں اس کی موت ہو گئے مرنے والے کی پہچان چالیس سال کے کیشف کے طور پر ہوئی جس کی وہاں مٹھائی کی دکان تھی اس معاملے میں پولس نے تین نابالک سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا ادھر سی بی آئے کی طرف سے درج ایف آئی آر کے مطابق ان سی بی کے پور بدھکاری سمیر وانکڑے نے آرین کیس میں شاروخ خان سے پچیس کروڑ روپے کی رشوت مانگی تھی ان سی بی کی ویجلنس ٹیم نے گیارہ مائی کو سی بی آئے کو اپنی رپورٹ سوپی تھی جس کے بعد بارہ مائی کو سی بی آئے نے سمیر وانکڑے کے خلاف ایف آئی آر درج کی جس کے مطابق سمیر وانکڑے کے اشارے پر کرن گوساوی نے آرین کیس میں شاروخ خان سے پچیس کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی آروپ ہے کہ پیسے نہیں دینے پر ڈرگز کیس میں آرین کو پھسانے کی دھمکی دی گئی تھی سی بی آئے کی ایف آئی آر میں یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ 18 کروڑ روپے میں ڈیل پکی ہوئی تھی اور بعد میں گوساوی نے ایک ٹوکن مانے کے طور پر 50 لاکھ روپے بھی لیے تھے ویجلنس ٹیم کی رپورٹ کے مطابق سمیر وانکڑے اپنی ویدیش یاترہ مہنگی گھڑی اور گاڑیوں کے بارے میں بھی صحیح جانکاری نہیں دے پائے بعد میں رپورٹ کے آدھار پر سی بی آئے نے سمیر وانکڑے اور دوسرے آروپیوں کے خلاف کیس درچ کرنے کے ساتھ ممبئی، دلی، لکھناو اور چننی سمیت 29 جگہوں پر چھاپیماری بھی کی تھی